ڈائیس پاکستان کا ایسا کونسا یوٹیوبر ہے جو کہ ہیکیوز کرتا ہے مزاق کے علاوہ وہ ایک ایسا فیموس یوٹیوبر ہے جو کہ پینلیوز کرتا ہے ڈائیس واللہ مطلب میں صرف تھوڑا سا ڈریک کر رہا ہوں اور ایسے ہٹ پہ چکا کرنا اور ایک ایسا یوٹیوبر بھی ہے جو کہ ہیکیوز کرتا ہے لیکن بوڑی والا سو ان ساری یوٹیوبر کو آج میں ایکسپوس کرنے والا ہوں سو ویڈیو ان تک دیکھنا والایٹ ویلکم بیک گائز سو آپ لوگ کا کوئی نہ کوئی فیوریوٹیوٹیوبر تو رہا ہوگا اور اس کی ایک وجہ ہوئی کہ آپ لوگ کو اس کی گیمپلے پسند ہوگی اور آپ لوگ کا دل بھی کرتا ہوگا کہ یار کاش میری بھی گیمپلے اس بندے جیسے ہوتی اب یہ سب باتیں مجھے کیسے پتا چلی کیونکہ میری بھی کبھی فیوریوٹیوبر رہے ہیں اور ان کی گیمپلے جب میں دیکھتا تھا نا تو میرا دل کرتا تھا کہ یار کاش میری بھی گیمپلے اس جیسے ہوتی سو گائز آج کی ویڈیو میں ہم چار فیمس پاکستانی یوٹیوبر کی سنسیٹیوٹی ٹرائے کرنے والے ہیں اور ہم ان کی سنسیٹیوٹی کو ریٹ کریں گے کہ سب سے بیس سنسیٹیوٹی کس کی ہے اور سب سے واہیات سنسیٹیوٹی کس کی ہے ان فیمس یوٹیوبر میں نومی ایف ایف مسٹر اببو ریج ڈوبن لائن اور اوپی انسین شامل ہے ان سارے بندوں کی سنسیٹیوٹی کو آج میں ٹرائے کروں گا اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ سب سے ہیکر والی سنسیٹیوٹی کس کی ہے اور سب سے گھٹیا سنسیٹیوٹی کس کی ہے سو لیس گو یو گائز تو یہاں پر آ چکے ہی مسٹر اببو کی سیٹنگ میں اور یہاں پر جو مسٹر اببو نے ساری سنسیٹیوٹی رکھی ہے نا وہ ساری زیرو ہے اگر ٹائٹل کو دیکھا جائے تو یہاں پر مسٹر اببو نے لکھا ہی مائی آٹو ہیٹ شورٹ سنسیٹیوٹی 2023 مطلب ایک سال پرانی ویڈیو ہے لیکن میں چیز یہاں پر آ جاتی ہے یہاں پر مسٹر اببو کی ایکس ہے نائنٹیوٹو پوائن فائی وائی ہے سیونٹی سکس پوائنٹ زیرو اوکے گائز تو یہاں پر ہم نے بھی ایکس نائنٹیوٹو پوائن فائی وائی سیونٹی سکس پوائنٹ زیرو رکھ دیا ہے اس کے بعد جو ایکس ہے وہ ہے 3.65 and 2.37 3.65 2.37 and done یہاں پر ہماری سیٹنگ ہو گئی اس کے بعد دو چیزیں رہتی ہے ایک رہتی ہے ماؤس کی ڈی پی آئی اور دوسری مولیٹر کی ڈی پی آئی سو مسٹر اببو کے مطابق یہاں پر اس نے ماؤس ڈی پی آئی رکھی ہے 800 سو یہاں پر ہم بھی ذرا 800 رکھ دیتے ہیں اچھا ماؤس میں کوئی چیز بھی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے یہاں پر پولنگ رہت جس کا 500 ہے یہاں پر ہمارا بھی 500 ہے اور اس کے بعد سب سے مین چیز یہاں پر ہوتی ہے ایمولیٹر ڈی پی آئی جو کہ 900 ہے اوکے گائز اس کے بعد مسٹر اببو نے یہاں پر رکھی ہے ڈی پی آئی 900 مطلب بہت ہی low sensitivity اس کا مطلب وہ use کرتا ہے یہ گائز تو ابھی ہم جانے والے ہیٹ ریننگ میں اور آپ لوگوں میں دکھاتا ہوں کہ یار مسٹر اببو کی کیسی سٹنگ ہے مجھے تو لگ رہے کہ بھئی only red لگنے والے ہیں اوکے سو مسٹر اببو کی آٹو ہیٹ شوٹ سنجیٹیو لگانے کے بعد یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیٹ شوٹ لگ رہے ہیں ارے 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 ہوئے 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 گائز واللہ مطلب میں صرف تھوڑا سا ڈریک کر رہا ہوں اور ایسے ہیٹ پر چپا کر رہے نا کہ مطلب میں کیا بتاؤں لیکن یہ تو سیدھا بننا ہے نا پتا تو ابھی چلے گا مطلب یہاں پر آپ لوگ گائز دیکھ رہے ہو نا مطلب خود جوئے نا ایسے ہیٹ پر چپا کر رہے ہیں کہ میں کیا بتاؤں یا ہوئی اب یہ صحیح بتا رہا ہوں آٹو ہیٹ شوٹ بھئی صحیح سنجیٹیو لگ ہے مسٹر اببو نے بالکل صحیح ٹائٹل لگائے آٹو ہیٹ شوٹ بھئی صحیح میں جوئے نا ہیٹ پر خود چپا کر رہے ہیں بینز کی آنگ یہ مطلب میری اس سنجیٹیو لگا پر پریکٹس نہیں ہے تب بھی میں ایسا کیل لاؤں توچھو گائز اگر میں اس پر تھوڑا سا پریکٹس کر لوں تو پھر کیا ہوگا یار اوکی اب یہ چکے ہیں صحیح یود والے میدان کیونکہ وہ تو ٹریننگ تھا یار ٹریننگ میں اور کوئی بھی جوئے نا آپ کسی کو بھی پیچھے سے مار سکتے لیکن یہاں پر پورا ون ورسزنوں والے سینوں بتائیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ مسٹر اببو کی سیٹنگ کیسے ورک کرتی ہے مجھے تو کافی مزی کی سیٹنگ لگ رہی ہے مزاق کے علاوہ چلو ڈیزر ٹیگل اٹھا دی ہے اور میرے خیال سے یہ والی سیٹنگ ڈیزر ٹیگل پر بہت بیسٹ ورک کرتے ہیں یہ کیا یہ کیا گائز مزاق کے علاوہ جو سیٹنگ ہے نا وہ نیکس لیول ہے اوئی تم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ مطلب یار میں اس سیٹنگ پر پریکٹس بلکل نہیں کی تم لوگ کے سامنے ہی لگایا ہے مطلب یوڈیو سے پہلی بھی میں نے کوئی پریکٹس نہیں کی گائز شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں میسٹر ربو والی سیٹنگ ہی پرمنن کرلوں ایسا مت کرو میری جان گیر سیٹنگ تو بہت میرے کو بہت بڑی ہے لگ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہو اسے بندے کے سر پر جو ہے نا خود میکنٹ کی طرح جاتا ہے گائز میں نے کسی اور یوٹیوبر کی سنسی بھی تر ٹرائے نہیں کیلیکن جتنا مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ سب سے بیسٹ ہونے والی ہے تو گائز یہاں بڑھتی ہماری میسٹر ربو والی سیٹنگ اس کا اگر میں ریٹنگ آپ لوگ کو بتاؤں نا سو یار نائن آٹ آف ٹین مطلب تھوڑی سی پریکٹس اچھا گائز ابھی آ چکے ہیں نو می ایف ایف کی سیٹنگ والی ویڈیو پر اور یہاں پر فائنلی فیمس یوٹیوبر سیٹنگ ریویل یہ بھی ایک سال پرانے مجھے لگتے ہیں ساروں نے ایک ساتھ فیصلہ کیا تھا کہ چلو ساری سیٹنگ والی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں چلو یہاں پر اس کو اپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ریزولوشن ہے وہ تو میری سیم ہے آچہ اس کے بعد جو ڈی پی ہے وہ ہے فور ایٹی سو ہم بھی یہاں پر فور ایٹی پر سیلیٹ کر کے ریسٹارٹ کر دیتے ہیں آچہ اس کے بعد سب سے میں چیز پر آ جاتے ہیں وہ ہے یہاں پر ایمولیٹر کی اندر والی سیٹنگز آچہ یہ تو ایٹی سکسٹی ہے یہاں پر ہے 3.1 1.1 صحیح ہے باقی یہاں پر ہے سکسٹین فور ففٹی سو یہاں پر یہ رہا ایٹی اس کو کر دیتے ہیں سکسٹی اس کو کر دیتے ہیں 3.1 اس کو کر دیتے ہیں 1.1 اس کو کر دیتے ہیں سکسٹین فور ففٹی اور یہاں پر اس کو سیف کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک چیز رہتی ہے اور وہ ہوتی ہے یہاں پر موز کی ڈی پی آئی اور نومی ایف ایف نے چھے سو ماؤس ڈی پی آئی رکھی ہے یار مطلب کہ یہ اس سے بھی لو سیٹنگ ہونے والی ہے یہاں پر چلو چھے سو ماؤس ڈی پی آئی سیلٹ کر لیتے ہیں یہ آٹھ سو ہے تو اس کو ذرا نیچے کر کے چھے سو پہ رکھ لیتے ہیں اور پالنگ ریٹ یہاں پر نومی یوز کر رہا ہے ون دوزن چلو آل سیٹنگ ڈن اب یہاں پر چلتے ہیں سب سے پہلے ٹریننگ میں اور چیک کرتے ہیں کہ یار کس طرح سے یہ مطلب مومن میں کیسا ہے سارا کچھ چلو یہاں پر لے لیتے ہیں یو ایم پی اور ساتھ میں ایک ڈیزر ٹیگر لے لیتے ہیں اور یہاں پر جہنا ابھی مومن میں تو بہت زیادہ لو لگ رہی ہے مجھے یار بہت زیادہ لو لگ رہی ہے چلو سامنے والے بندے پر فائر کرتے ہوں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مارتے ہیں اوکے لگ تو صحیح رہے مطلب چلو گھڑ نائس یار لیکن پھر بھی مطلب بہت زیادہ لو سنسیڈیوٹی مجھے لگ رہی ہے اوکے لون وولف میں آ چکے ہیں مجھے اندر سے فیلنگ گا رہی کہ یار یہ والی سنسیڈیوٹی میں مطلب میں پانچ جیروں سے جیتوں گا یہ والے لون وولف مجھے ایسا لگ رہے او مائی گوڈ گائر سامنے تو مانو آئی ہے یہ اور بھی جیدہ مازا آئے گا مانو وارسز نومی ایف ایف کی سٹنگ دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اوکے لیس کو یہاں پر ڈیزئی ٹیکل ساتھ میں اووووو مانو دل میں کہی گیا کیا ہے بھئی ہے کرے کیا کیسے نا مجھے ڈاریس بات کہے کہ یہ بیک ناچھ لی جائے یہ لڑکے ابو زیادہ نوبلی ہوتی ہے نا یار یہ کیا ہے اب یہ دیکھو یہ کیا ہے سلس کو جنڈا دکھا دیتے ہیں بہت زیادہ حرامی پن کر رہی تھی اب اس کو میں ذرا ایو ایو پی کا جلوہ لگا تھا اچھا یہ والی سیٹنگ صحیح ہے لیکن یہ والی سیٹنگ جو ہے نا مطلب اس ٹائم میں اچھی ہے جہاں پر آپ دور سے پائٹ لے رہے ہیں اوکے گائز یہاں پہ او نائس یا مانو غصہ ہو رہے گی بھئی یا تم مجھے کس ایڈرڈ مار رہے ہیں مانو کدھر ہے مانو ادھر ہے اور اونلی ریڈ لگ گیا بھئی اوکے 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 پیرا لاس ٹاؤنڈ ہے اور مانو نے کون سا گل لے لیا اوہو فیماس اونلی ریڈ مارا اس بندی میں ابے نئی اوکے یہاں پر جید جگہ ہیں گائز ایس نامی کی سیٹنگ تو کافی زیادہ اچھی تھی اور اس کو میں ریٹنگ دوں گا سیون آٹ آف ٹین وہ اس لئے کیونکہ اس کی سیٹنگ بہت لو ہے اوارا قریب جو بندہ ہوتا ہے اس کی لئے آپ کو بہت زیادہ ڈریک کرنا پڑتا ہے تو اب یہ ایک ایسے بندی کی سیٹنگ ڈرائے کرنے والے ہیں جس کا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ خطرنا گیمپلے ہے جس کو انڈیا بنگلدیش ہر جگہ پر پاکستان کا ٹاپ ون پلئر مانا جاتا ہے دو ون این اونلی ریچ ڈیول نائن تو گائز ابھی ہم اس کی سیٹنگ اپلائے کرنے والے دیکھتے کہ کیا ہم بھی پاکستان کا ٹاپ ون پلئر بن سکتے ہیں کہ نہیں جب بات کی جائے تو اس کی جو سینسیٹیوٹی ہے نا وہ بھی مطلب ایک سال پرانی ہی ہے سو میسٹر ڈببو کی این این دونوں کی سینسیٹیوٹی مطلب سیم ٹائم پر اپلوڈ ہو جگی ہے آجھے سب سے پہلے ایکس وائی رکھتے ہیں ایکس ہے 55.25 55.25 وائی ہے 84.18 54.18 اور ایکس ہے 4.6 اور 1.9 اس کا مطلب ہے کہ ریج بہت زیادہ ہیلاتے ہوں گے اور جو ٹویکس ہیں وہ میسٹر ڈبو اور یہ دونے سیم جس کرتے ہیں لیکن لاس میں صرف ایٹ آتا ہے اور وہاں پر زیرو آتا ہے باقی یہاں پر سیف کر لیتے ہیں اس کے بعد ریج کی جو ایمولیٹو ڈی پی آئی ہے بھائی ساپ 3.99 مطلب بہت زیادہ لو جس کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی سینسیٹیوٹی بہت ہائی ہونی والی ہے 3.99 یہاں پر سیف کر لیتے ہیں ری سٹارٹ اوکے گائز تو یہاں پر ہو چکی ہے ریج ڈبل لائن کی سیٹنگ پاکستان کا سب سے ڈینجرس پلیئر اور ٹوپ ون پلیئر ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی سیٹنگ ورک کرتی ہے کہ نہیں تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر ٹرائے کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ایم پی وغیرہ لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ڈیزر ٹیل بھی لیں گے کہ ڈیزر ٹیل کیسے چلتی ہے ویسے ریج تو شوٹ گن بہت اچھی چلاتے ہیں اور ساتھ میں ایم پی یار سچ بتانوں گائز اس کی سینسیٹیوٹی مجھے بہت زیادہ ہائی لگ رہی ہے والیڈ گائز تو یہاں پر جو اس کی جو سینسیٹیوٹی ہے نا بہت زیادہ مجھے ہائی لگ رہی ہے اور یہاں پر فیلو ہیٹ شوٹ تو لگ رہے ہیں لیکن اس طرح سے مطلب کنیکٹ ابھی فیلہا تو نہیں ہو رہے جس طرح سے ہونے چاہیے مطلب بہت زیادہ شیک ہو رہا ہے نا یہ دیکھو ایم بہت زیادہ شیک کر رہے ہیں سو ہمیشہ کی طرح ابھی چلتے ہیں لون ولف میں اور لون ولف میں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یار اس کی سینسیٹیوٹی کیسے ورک کر دیا مطلب جس طرح سے مسٹر ربو کی سینسیٹیوٹی وہ نے ورک کیا نا سینسیٹیوٹی بھی ویسے ورک کرے کیونکہ یار مجھے لگتا ہے کہ مسٹر ربو کی سینسیٹیوٹی سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے اس کی سینسیٹیوٹی بہت زیادہ ہائی ہے سچ بتاؤں تو پتہ نہیں کہ رہے جس سے کیسے کرتے ہیں چلو یہاں پر ٹرائے کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیزر ٹیگل کا یاری کیا کریکٹر آگا ہے پتہ نہیں بندے کے پورا ہینک کر دیتا ہے اوو اوکی یہاں پر دوسرا راؤن سٹارٹ ہو یہاں پر ڈیزر ٹیگل میرے ہاتھوں میں اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ پرو ہوں مطلب یہ یوٹیوبر کی سینسیٹیوٹی زیادہ پرو نہیں ہے مطلب میں زیادہ پرو ہوں کیونکہ سب کی سینسیٹیوٹی میری لئے اونلی رڈ کا کام کر رہے ہیں چلو تیسرا راؤن سٹارٹ یہاں پر آجا 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 جم کر جم کر جم کر یہاں سے نکلے گا تم او اچھا سورٹ گن اپ لوگ کو پتا ہے نا ریج بہت جاتا ہے یوز کرتے ہیں جتنے بھی اس کے کلیفٹس ہوتے ہیں نا ساروں میں سورٹ گن بہت جاتا ہوتے ہیں اور یہ بات سچ بھی ہے کیونکہ سورٹ گن سے بہت زبردست لگ رہے ہیں سو فائنلی وہ وقت آجا ہوں ہے جہاں پر ایوم پی ٹیسٹ کرنے والے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو تو پتا ہے کہ یار ریج جو ہے نا وہ اونلی ریڈ والی چلا ہے بھائی میرے کو دکھ دکھ ہو رہے کہ کیسے ہیٹھوٹ لگیں گے بھی لوٹ رہے مارتے ہیں اس کا وہ بچو میرے پیچھے آ رہے اورے یار اچھا کہ جتنا مجھے لگتا ہے نا یوم پی مطلب ویسے نیچے لے جس طرح سے ریچ چلاتا ہے اپنی ویلیز میں اچھا تو یہ تھی ریچ کی سنسیریوٹی اور اس کو میں ریٹنگ دوں گا سکس آٹ آف ٹین مطلب ریکوئل بہت زیادہ کرتی ہے نا جب بندے پر اے ہم رکھ لیتے ہو تو وہ اتنا زیادہ ہلتا ہے کہ بندے پر ہٹ چھوڑی نہیں لگتا سکس آٹ آف ٹین بہت ہے گیس وٹ گائز ابھی ہم نیکس کس کی سیٹنگ ٹرائے کرنے والے ہیں نیکس ہم سیٹنگ ٹرائے کرنے والے ہیں اوپی انسین کی سیٹنگ بھائی سب مجھے تو بہت زیادہ مطلب دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے کہ اس بندی کی سیٹنگ کیسے ہوگی اچھا اس کی بھی ایک سال پرانی ویڈیو ہے سب نے مطلب ایک سال پرانی ہی سیٹنگ جو ہے نا وہ اپلوڈ کی ہے سو ساروں کا مطلب سیم ہی سیم ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہاں پر جو موج ڈی پی آئی ہے وہ ہے 800 یہ رہی یہاں پر 800 اور جو موج ڈی پی آئی ہے وہ ہے 440 چلو یہاں پر سیلیٹ کر لیتے ہیں 440 نیکس جو سیٹنگ ہے وہ ہے 2x22 پر اور 4x14 پر 2x22 پر اور 4x14 پر اور یہاں پر 2x22 پر یہاں سے 14 اور گائز اس کے بعد سب سے مین چیز یہاں پر جو ہے نا 80 60 اور یہاں پر یہ کتنا ہے 2.60.15 اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا 80 62.60.15 16 450 یہاں پر سیف کر لیتے ہیں اور دن گائز یہاں پر ابھی چل دیں ٹریننگ میں اور سب سے پہلے ٹریننگ میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہیٹھوٹ لگتے ہیں ہمارے سب سے پہلے یہاں تو مومنٹ تو کافی مزے کیو اور یہ ہے ابھی یہ کیا جو آئے اگران پیرے یار لوگ میں ٹرائے کرتے ہیں گائز یار ٹینشن نالگ ہو بھی لوگ میں ٹرائے کرنے گا یار ٹینشن کیوں لے رہے تم لوگ آپ پر ڈیزئیٹی گلے رہے ہیں سب سے پہلے ڈیزئیٹی گل کا ڈیزئیٹی گل کا ٹیسٹ کریں گے نا کہ ڈیزئیٹی گل کے کس طرح سے ہیٹھ سوٹ لگتے ہیں اگر لیتس کو یہاں پر ہونٹ ہو چکا ہے اور رہا بوڈی ہوئی 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 پھر دوسرا راڈون سٹارٹا جا بھائی کتنا موف کروں آہ آممم اب بین بوڈیا لگ رہے یاری کیا سٹنگ ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ لے لیکن اس سٹنگوں کو یہاں پر ہی بیک کرنا پڑے گا اور اس کو ابھی میں ریٹنگ دیتا ہوں تو گائد اس کو ریٹنگ دیتے ہیں مائنس ون تاوزن آت آف ٹین مطلب اس کی سٹنگ مائنس میں چلے گئے اتنی فضول سیٹنگ ہے انسین کی سو گائز وہ وقت آ چکا ہے جہاں پر میں ابھی ریٹنگ کروں گا کہ سب سے بیسٹ سیٹنگ اس کی تھی اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد سو سب سے پہلے جو پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے مسٹر ابو نے مسٹر ابو کی سیٹنگ سب سے بیسٹ تھی اس کے بعد جو دوسری پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے ہمارے نومی بھائی اس کے بعد جو تیسری پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے ہمارے ریج بھائی اس کے بعد چوتے یعنی مطلب اگر ایک ہزار نمبر بھی ہوتا نامے اس کو ایک ہزار بھی شرف کرتا اب ان کے چار بند ہیں تو اس لئے اس کو چوتے بھی رکھنا پڑ لائے ایک دن میں اپنی سیٹنگ بھی ٹرائی کروں گا آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ بائی کی سیٹنگ جو ہے نا وہ مطلب ہیک کر لے والے ان سے توڑا زیادہ آگے ہیں باقی جس کو بھی مطلب کوئی پیٹ سنسیریوٹی بائی کرنی ہے پی سی موبائل جس کی بھی ہو سو آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں ایک چیز جو کہ آپ لوگ کو میں بتانا چاہتا ہوں باقی جو پی سی کی سنسیریوٹی سیل کرتے ہیں نا ان میں اور مجھ میں کیا ڈیفرنس ہے مطلب اور جو یوٹیوبر سیل کر رہے ہیں اور میں جو سیل کر رہا ہوں ان دون میں کیا ڈیفرنس ہے سو میں جو سنسیریوٹی سیل کر رہا ہوں اس میں کچھ چیزیں ایکسرائے ہیں جیسا کہ اس میں میری ساری پرسنل سیٹنگز ہیں مطلب ہر ڈی پی آئی کے لئے میں نے خود سے ایک الک سیٹنگ بنائی ہے جو سب سے بیسٹ ہو مطلب اولی ریٹ کے لئے اس کے علاوہ اس سنسیریوٹی کو یوز کیسے کرنا ہے اس کے لئے بھی ایک الک ویڈیو ہے مطلب باقی یوٹیوبرز آپ لوگ کو سنسیریوٹی دے دیں گے لیکن ساتھ میں یہ نہیں بتائیں گے یار اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو پھر آپ کو کہنا پڑا ہے کہ یار اس کو کیسے لگاؤں اس کو کیسے لگاؤں تو پھر آپ کو کیسے لگا